ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماز ساری دالت سے بڑھ کر ہے دالت نماز ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ پیارے اسلامی بھائیو مدنین چینل کے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک وطعالہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے اور کل بروز قیامت اسے شہادہ کے ساتھ رکھے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پیارے اسلامی بھائیو مدنین چینل کے ناظرین ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اصول سواب کے خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدنین چینل کا ناظرین اللہ تبارک وطعالہ نے انسان کو متنبع فرمایا اور ہوشیار کیا کس بات پر کہ وہ شیطان کے وسوسے اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں کیونکہ جو حضرت آدم علی نبینا وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی فریبکاری کر چکا ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے شیطان اس کی ذریت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے جب کسی نے کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر کسی اچھے کام کا ارادہ کیا تو انہیں خبر ہو جاتی ہے اور فوراں بہکانہ شروع کر دیتے ہیں مدنین چینل کے ناظرین شیطان کا کام انسانوں کو گمراہ کرنا ہے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے یہ روندہ ہوا ہو گیا زلیل و رسوہ ہوا تو اس نے یہ بات کہی تھی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا یعنی باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا بنی آدم کے دل میں وس وسے ڈالوں گا اور انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا گناہوں کی طرف رخبت دلاؤں گا تیری اطاعت تیری فرما برداری اور تیری عبادت سے انہیں روک دوں گا اور گمراہی کے راستوں پر ڈال دوں گا بعض کو کافر و مشرق بنا دوں گا تاکہ وہ دوزخ میں میرے ساتھ رہیں اور میں دوزخ میں اکیلا نہ جاؤں بلکہ ایک جماعت کی شکل میں ہم جہنم میں داخل ہو جائیں اور کہنے لگا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے اور دہنے اور بائے سے اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا شیطان نے اپنے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پھر میں ضرور بلی آدم کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں یعنی چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر رہے راست پر آنے سے میں روک دوں گا اور تیرے راستے پر وہ نہ چلیں گے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سامنے سے آنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق انہیں وسوسے پیدا کروں گا ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے بارے میں میں وسوسوں میں انہیں مبتلا کر دوں گا اور دائیں طرف سے آنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین کے بارے میں دل کے اندر شبہات پیدا کر دوں گا اور بائیں طرف سے آنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راخب کر دوں گا یعنی دنیا کے متعلق بھی آگے سے آ کر دل میں وسوس پیدا کرے گا اور آخرت کے بارے میں بھی پیچھے سے آ کر یہ وسوس پیدا کرے گا گویا بندے کو دنیا آخرت اس کے دین کے بارے میں وسوسوں میں مبتلا کر دے گا اور اسے گناہوں کے راستے کی طرف ڈال دے گا شیطان جو انسان کا دیرینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمرہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے مختلف راستوں ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو سرات مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدین السرات المستقیم اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے انسان تو سیدھے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا لیکن یہ اپنے ہیلوں بہانوں سے اور مختلف راستوں کے ذریعے سے انسان کو سرات مستقیم سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے مگر کچھ چیزیں مدنی چینل کے ناظرین ایسی ہیں جو اس کی تمام چالبازیوں پر پانی پھیر کر رکھ دیتی ہیں انہی میں سے ایک نماز جی ہاں نماز جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز جو ہے اس شیطان لائین کی چالبازیوں پر پانی پھیر دیتی ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا ذہن ملتا ہے اس کے عبادت کی طرف قدم اٹھتے ہیں اور گمراہی کے راستوں سے بندہ بچ جاتا ہے ایک حدیث مبارک میں ہے سرکال دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے یعنی بندہ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور شیطان اس بندے سے خوف زدہ ہے لیکن جیسے ہی یہ نماز کو ترک کرتے ہیں تو شیطان ان کے اوپر خالب آ جاتا ہے اور ان کو گناہوں کے گڑوں میں دھکین دیتا ہے نمازی کو اللہ تبارک وطالعہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام اور آئمہ اطحار کے نزدیک ایک خاص درجہ اور مقام حاصل ہے اس لئے مدنی شہدر کے ناظرین نماز وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شیطان کے ہیلوں سے اس کے بہانوں سے اس کی چالوں سے اور اس کے حملوں سے اپنی ذات کو محفوظ کر سکتے ہیں نماز پڑھتے چلے جائیے اور وقت کی پبندی کے ساتھ نماز پڑھئے کام اور بھی بہت ہیں لیکن نماز بھی ضروری ہے نماز اہم فرض ہے جس کے بارے میں قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے گا تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اگر نمازیں درست ہوئیں تو انسان کامیاب و کامران ٹھہرے گا اور اگر نمازیں درست نہ ہوئیں یا پڑھتا ہی نہ رہا تو خائب و خاسر ہونا پڑے گا زلیل و رسوہ ہو جائے گا اس لیے پبندی وقت کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز کو ایسے پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی احکام کو سکھیں جب نماز کی احکام آ جائیں گے تو ہم درست طریقے سے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے اس کے مطابق نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس لیے مدیشینل کے ناظرین آئیے آپ احکام نماز بھی سمات فرمائیے آج کے سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ یہ شامل کرتے ہیں کہ کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا یہ کیسا ہے کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا یہ مکروح تحریمی نجائس اور گناہ کا کام ہے اور فقہ اکرام نے اس کی جو وجہ ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت خانے انہوں نے بنا رکھے ہیں یہ مقامات شیعتین کی جگہ ہیں بلکہ فرمایا کہ نماز وہاں پڑھنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے بلکہ وہاں جانا بھی بندے کے لیے ممنوع ہے دوسرا ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کسی شخص نے کپڑے الٹے پہنے ہوئے ہوں یا جو کپڑا اوڑا ہوا ہے اوپر وہ الٹا کپڑا اوڑا ہوا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا کیسا ہے علماء نے فرمایا کہ یہ خلاف اولا اور مکروح تنزیحی ہے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ بہتر کا خلاف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑا الٹا پہننا یہ خلاف موتاد میں داخل ہے یہ خلاف موتاد کیا ہوتا ہے خلاف موتاد یعنی عام طور پر کپڑے جس انداز میں پہن کر بازار یا معزز لوگوں کے سامنے انسان نہیں جاتا اس انداز میں کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہو جانا یہ مکروح خلاف اولا مکروح سے مراد مکروح تنزیحی ہے اور اس کی یہ جو کراہت مکروح تنزیحی ہونا ہے یہ سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ہے آپ کے قول کے مطابق یہ خلاف اولا مکروح تنزیحی ہے لیکن اس عمل سے بھی بچنا ہے نماز میں کمیز کے اوپر اگر ویسکوٹ یا جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور کمیز کے بٹن بند ہیں تو کیا ایسی صورت میں نماز میں کوئی کراہت آتی ہے یا نہیں یعنی ایسا تو نہیں کہ نماز نجائز ہو جائے گی مکروح تحریمی اور گناہ ہوگی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ کمیز کے بٹن اگر تمام بند ہیں اور اوپر جیکٹ پہنی ہے لیکن اس کے بٹن بند نہیں کیے اسی طرح ویسکوٹ پہنی ہے لیکن اس کے بٹن بند نہیں کیے یا جیکٹ کے اوپر زنجیر لگی ہے اسے بند نہیں کیا اور کھلا ہی رکھا ہوا ہے اور اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ مکروح تحریمی نہیں ہے نماز اس طرح ہو جاتی ہے نماز پڑھنا جائز ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ ان بوتام کو ان بٹنوں کو بند کر لیا جائے اگر زنجیر لگی ہے تو اسے کلوز کر لیا جائے مزید ایک اور سوال شامل کرتے ہیں سجدے اور رکو میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں یہ عام طور پہ تین تین مرتبہ پڑھتے ہیں اگر کسی شخص نے تین سے کم میں پڑھی تو کیا نماز ہو جائے گی نماز یقیناً ہو جائے گی کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا واجب یا فرض نہیں ہے رکو میں کم سے کم تین بار تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے اسی طرح سجدے میں کم سے کم تین بار تسبیحات پڑھنا سنت ہے سجدے میں جائے تو کہے سبحان ربی الاعلا تین مرتبہ رکو میں ہو تو سبحان ربی العظیم یہ تین مرتبہ پڑھیں یہ سنت ہے سجدہ ہو یا رکو ہو بلا ضرورت تین بار سے تسبیحات کم پڑھنا یہ مکروح تنزیحی ہے خلاف اولا ہے بلکہ حدیث مبارک میں اسی کو مرک کسی ٹھونگ مارنا فرمایا گیا ہاں اگر وقت تنگ ہے یا گاڑی میں ہے اور خوف یہ ہے کہ گاڑی چل پڑے گی اب اگر کم کر دیتے ہیں اور تسبیح صرف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو شرن حرج نہیں ہے اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر یہ نماز پڑھنے والا مختدی ہے اور ابھی تین تسبیحات اس نے نہیں کہی تھی کہ امام تین بار تسبیحات کہنے کے بعد کھڑا ہو گیا اب اسے چاہیے کہ امام کی اتباع کرے ایک مرتبہ پڑی ہے تو وہیں چھوڑ دے دو مرتبہ پڑی ہے تو وہیں چھوڑ دے اور پھر امام کی اتباع کرے جہاں امام اگلے رکن میں پہنچا ہے پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں نماز پڑھتا رہے مزید ایک اور سوال شاملے سلسلہ کرتے ہیں کہ عام طور پر کام کاج کے لیے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں نماز پڑھنا کیسا ہے کپڑے اگر اور بھی موجود ہیں تب بھی کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑی تو یہ مکروح تنظیحی ہے اور اگر کپڑے اور موجود ہی نہیں ہیں اور کام کاج کے کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ مکروح تنظیحی بھی نہیں رہے گا یعنی خلاف اولا بھی نہیں ہوگا اب اس میں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ کپڑے اس طرح کیوں ہونے چاہیے کہ جس میں سمیل نہ آئے کیونکہ بدبو کپڑوں سے آئے تو نماز پڑھنا اس طرح درست نہیں ہوتا اسی طرح مسجد میں داخل ہونا پڑے گا کیونکہ کام کاج مختلف ہوتے ہیں کپڑوں سے پٹرول کی یا تیل کی سمیل آ رہی ہے تو لوگ اس سے گھن کھائیں گے یا اور بہت طرح کی سمیل ہو سکتی ہیں کسی بھی طرح کی بدبو ہو اگر کپڑوں سے وہ آ رہی ہے یا کسی بھی طرح سے اس کے مو سے یا بدن سے آ رہی ہے تو اپنی اس مل کو دور کر کے پھر اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے ورنہ یہ شخص گناہگار ہوگا ننگے سر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے نماز پڑھتے ہوئے سر کو امامہ شریف یا ٹوپی سے ڈھاپ لینا چاہیے سستی اور کاحلی اس میں نہیں کرنی چاہیے اور اگر کسی شخص نے اپنے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی اور امامہ شریف نہیں سجایا اب اگر یہ اس کا عمل سستی اور کاحلی کی وجہ سے ہے یعنی محض سستی اور کاحلی کی وجہ سے یہ لے کر نہیں آیا اور اب نماز ویسے شروع کر دی ہے تو ایسی صورت میں اس کا نماز پڑھنا یہ مکروح تنزیحی ہے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ سر پہ امامہ سجا لیتا یا کم سے کم ٹوپی ہی رکھ لیتا البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے سر خالی رکھ کر ہی نماز میں خشو اور خضو آتا ہے تو فرمایا پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھ لے اور سر پہ کوئی بھی چیز نہ رکھے کیونکہ مقصود یہ ہے کہ نماز میں بندے کو خشو اور خضو بھی آئے لیکن اگر ان چیزوں کی وجہ سے اس کا خشو اور خضو زائل ہو جاتا ہے اسے بھاری لگتی ہیں یہ چیزیں تو ایسی صورت کے اندر اس کا بغیر ان کے ہی نماز پڑھنا یہ شرن درست ہے ورنہ سستی اور کاحلی کی بھی نامر ہوگا تو پھر یہ مکروح تنزیحی ہیں اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ نماز کی تحقیل مقصود ہو کہ نماز کوئی ایسا محتم بشان کام نہیں ہے کہ جس کے لیے سر پہ امامہ یا ٹوپی ہونی چاہیے خدا نہ خواستہ اگر یہ خیال ہو کسی کا تو علماء نے اسے کفر دکھا ہے اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے سر کو دھاپ لے کیونکہ سر کو نہیں دھاپے گی تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا بلکہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی اس لیے کہ سر کے بالوں کا عورت کے لیے نماز کی حالت میں چھپانا یہ شرائط نماز میں داخل ہے اور ایک بھی شرط اگر نہ پائی گئی تو اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی مزید چینل کے ناظرین اگر نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی سر سے گر جائے رکو میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے سر سے اگر گر جاتی ہے تو پھر افضل یہ ہے کہ ہاتھ بڑھا کے ٹوپی کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیں لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اس کام کے لیے عملے کثیر نہ کرنا پڑتا ہو عملے قلیل کے ذریعے سے ہی یہ کام ہو جائے کیونکہ اگر عملے کثیر کرنا پڑے گا تو پھر ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اور بار بار اگر اٹھانی پڑے یعنی ہر مرتبہ رکو میں جاتا ہے تو گر جاتی ہے کیونکہ ایسی صورت میں اگر بار بار اٹھائے گا تو اس کے خشوہ خضو کے اندر فرق آ جائے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر نہ اٹھانا ہی اس کے لیے افضل ہے مزید چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ سوالات شامل کرتے ہیں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ شیشے میں میری اپنی سذبی نظر آ رہی ہے اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ بنیادی طور پر شیشے یا کسی کانچ وغیرہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ شرن جائز ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہونے میں نماز پڑھتے ہوئے اپنا عکس نظر آتا ہے خود بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اس کی وجہ سے نماز سے توجہ بڑھ جاتی ہے اور خوشو خضو میں اس کی وجہ سے فرق آتا ہے فرق آنے کا امکان ہے تو پھر ایسی جگہ نماز پڑھنا یہ ناپسندیدہ ہے اسے علامان مکروح تنزیحی لکھا ہے ہونا تو یہی چاہیے کہ جب نماز پڑھیں تو اپنی توجہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر رکھئے اور جب آپ قادے میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت اپنی توجہ گود میں رکھئے جب رکو میں جاتے ہیں تو توجہ پاؤں پر ہونی چاہیے اس طرح اگر نماز پڑھیں گے تو امید اگر شیشہ سامنے بھی ہوگا تو نماز میں توجہ نہیں بٹے گی اور بغیر کسی کراہت تنزیحی کہ ہم نماز ادا کر پائیں گے جی مزید سوال چلائیے حضور میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو کیا اس سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا آیت سجدہ پڑھی جائے یا آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا جائے ہاں وہ کسی بھی زمان میں ہو اردو میں ہو پنجابی میں ہو فارسی میں ہو انگلیش بھی ہو ترجمہ کسی بھی زمان میں ہو اگر یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے تو پڑھنے والے اور سننے والے ان کے اوپر آیت سجدہ سننے اور پڑھنے والے پر پڑھنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے خواہ اسے نہ بتا ہو کہ یہ آیت سجدہ تھی اور میں نے سن لی ہے اسے اگرچہ علم نہیں ہے تب بھی اس کے اوپر سجدہ واجب ہے البتہ پھر یہ ضروری ہے کہ جو سننے والے ہیں اگر انہیں معلوم نہیں ہے تو جو پڑھ رہا ہے اسے چاہیے کہ ان کو بتا دے تاکہ وہ بھی یہ سجدہ کر لیں مزید سوال چلائیے کیا مسبوک امام کے ساتھ سجدہ سو کا سلام یا آخری سلام پھیر سکتا ہے مسبوک اس مقتدی کو کہتے ہیں کہ جس کی چند رکعتیں رہ گئی ہوں اور وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بکیہ رکعتیں ادا کرے گا ایسا شخص اگر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہے اور امام نماز کا آخری سلام پھیرتا ہے یا امام کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہے اور یہ سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرتا ہے تو مسبوک مقتدی پر لازم ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے اگر اس نے پھیر دیا تو پھر یہ مسئلہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا یا تو اس نے جان بوجھ کر یہ سلام پھیرا اور یا پھر بھول کر پھیرا اگر یہ جان بوجھ کر سلام پھیرتا ہے کہ مجھے بھی سلام پھیرنا ہے اس لیے جان بوجھ کر اس نے سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہی باطل ہو جائے گی نئے سرے سے اس کو نماز اپنی ادا کرنی پڑے گی اور اگر اس نے بھول کر پھیرا ہے اور یہ سلام سجدہ صاحب کا سلام تھا کہ امام نے سلام پھیرا اور بھول کر اس نے بھی سلام پھیر دیا تو متلقاً سجدہ صاحب اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا خواہ اس نے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پھیر دیا ہو یا امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ سلام پھیرا ہو یا امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا ہو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مشبوق ابھی مقتدی ہے اور مقتدی سے اگر بھولے سے واجب ترک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا تو اگر مقتدی مشبوق ہے اور بھولے سے امام کے ساتھ سجدہ صاحب کا سلام پھیر دیتا ہے تو ایشی شورت میں متلقاً اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اور اگر یہ سلام نماز کا سلام ہے یعنی آخری سلام اور مقتدی نے بھولے سے یہ سلام پھیر دیا ہے تو ایشی شورت میں اگر اس نے امام سے پہلے پھیر دیا یا بالکل امام کے ساتھ پھیرا ہے تو پھر مقتدی ہونے کی بنا پر اس شورت میں بھی اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا اور اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے یہ آخری سلام پھیرا تو اب اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام کے سلام پھیر لینے کی وجہ سے مشبوق اب مقتدی نہیں رہا اب یہ منفرد کے حکم میں ہو گیا اور منفرد سے اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا تاخیر ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر سجدہ صاحب پھر واجب ہو جاتا ہے یہ چند ایک صورتیں ہیں بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے اللہ تبارک وطالہ ہمارے آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ و بارک و سلیم ہر عبادت سے برطر عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز ہر عبادت سے برطر عبادت نماز ساری دولت